اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ بہت ویلکم ہے آپ کا میرے چینل ہیلز بیوٹی ٹپس پر سو گائز آج آپ کے لئے بہترین ڈریمڈی لے کر آئی ہوں جو کی آپ کی بالوں کے لئے ہے اگر آپ کے بال جڑ رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں آپ بدلتے ہیں موسم کے ساتھ تو خاص طور سے پروبلم جھیلنے کو ملتی ہے تو اسی کا سولیشن آج آپ پہ ساتھ شیئر کروں گی جو کی بہت ہی آسان ہے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سو گائز جو سب سے پہلے ہم لیں گے وہ لیں گے پیاز پیاز کے اندر بہت زیادہ ماترہ میں سلفر ہوتا ہے اس کے اندر بہت سارے انٹی بیکٹیر اور انٹی فنگل پروپرٹیز ہوتی ہے جو کی ہماری سکیل پر ہونے والی بہت ساری پروبلم کو دور کرتی ہے اور ساتھی ساتھ اگر ہمارے بال جڑ رہے ہیں تو انہیں دوبارہ واپس لاتی ہے ہیر ری گرو کرتی ہے اور بالوں کی لمبائی بھی بڑھاتی ہیں تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں موسیقی موسیقی تو گائی جیسے آپ نے دیکھا اسے ہم نے چھیل کے کٹ کر لیا ہے اور اب ہم اس کو مکسی کے جار کے اندر ڈال لیں گے اب اس کے اندر جو دوسری چیز جائے گی وہ ہے گائیز الویرا سو گائیز جو الویرا ہوتا ہے یہ ہماری سکیلپ سے بہت ساری پروبلم کو دور کرتا ہے ڈینڈرپ کو دور کرتا ہے بالوں میں شائن لاتا ہے اگر بال بہت زیادہ فریزی ہے جو الڈجے سے رہتے ہیں تو انہیں بہت زیادہ سوفٹ اور شائنی بناتا ہے دونوں ہی چیزیں ہماری یہاں پر بہت پاورفل ہیں تو اس طرح سے ہم اسے کٹ کر لیں گے اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے موسیقی 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 اور اس کا ایک پیسٹ تیار کریں گے تو دوستو ہم نے یہاں پر اس کو پیس لیا ہے اب ہم اسے کیا کریں گے سٹرین کر لیں گے ایک سٹرینر کی ہیلپ سے اور اس کا جتنا بھی جوس ہے ایلویڈا اور پیاز کا اسے ایک طرف نکال لیں گے اور اس کے اندر کا جو پارٹ ہے دوسرا اسے ایک طرف کر لیں گے کیونکہ ہمیں یہاں پر اس کا جو ہے لیکویڈ پارٹ چاہیے لیکویڈ پارٹ ہم نے لے لیا ہے اس کا اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوکونٹ اوائل نارل کا تیل جو بھی آپ کے پاس ہو آپ وہ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں بس وہ اپنے کل پیورونا چاہیے اور ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے کیسٹر اوائل اور انڈی کا تیل جو دونوں ہی تیل ہے ہمارے بالوں کو بہت اچھے سے بوسٹ کرتے ہیں کیسٹر اوائل ہمارے بالوں کی لمبائی بہت تیزی سے بڑھاتا ہے کوکونٹ اوائل ہمارے بالوں میں موسٹر کو لگ کر دیتا ہے اور ہمارے ہیر فولیکل جو ہوتے ہیں انہیں بہت زیادہ ہیلڈی کرتا ہے تو یہاں پر میں نے ایک چمچ اس کے اندر کیسٹر اوائل لیا ہے اور دو چمچ لیا ہے نارل کا تیل اور دونوں تیل مکس کر کے میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے آپ ڈائریکٹ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں اب ہم اس سے بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ اس میں سبھی چیزیں بہت اچھے سے مکس ہو جانے چاہیے سو گائیس سبھی چیزیں کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں آپ کو اس کو بتا دیتی ہوں کہ ہمیں اسے یوز کس طرح سے کرنا ہے سو گائیس سب سے پہلے آپ کو اپنے بالوں کو اچھے سے ڈیٹینگل کر لینا ہے کوم کر لینا ہے اس کے بعد میں آپ اپنے بالوں میں اسے کسی یا تو اسپریے کے اندر ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ کوٹن بول کی ہیلپ سے اپنے بالوں میں پارٹیشن کرتے ہوئے سارے بالوں میں اپنی سکیل پر آپ اسے اپلائی کریں گے سب سے پہلے اور سکیل پر اپلائی کرنے کے بعد میں آپ اسے کم سے کم تیز سے چار گھنٹے اپنے بالوں کے اندر ڈکھیں گے اور رکھنے کے بعد میں آپ اسے کسی اپنے جو شیمپیوز کرتے ہیں اس کے اندر پانی مکس کر کے اپنے کسی مائلڈ اچھے شیمپیوز آپ اسے گھوش کر دیجئے گا تو یہ چیز آپ کو کرنی ہے ہفتے میں دو بھار جب بھی آپ نے اپنے ہی روش کرنے ہیں اس سے پہلے آپ اسے ریوڈی کو استعمال کیجئے اور آپ اس کا فرق دیکھیں گے پہلے ہفتے کے اندر ہی تو یوز کے اندر ہی آپ اس کا ریزرٹ دیکھیں گے سو گائز اس طرح سے آپ کو اسے یوز کرنا ہے تو یہ تھا آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت سیمپل سا چھوٹا سا بہت ہی آسان سا تو آپ اسے اس کے خائدے بہت سارے ہیں وہ دور ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ ہمارے بالوں کی جو پروت ہے وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے بالنس کے اگر گنجاپن بھی آ گیا ہے تو اس چیز کو بھی کافیت تک دور کرے گا کیونکہ اس کے اندر جو ہم نے چیزیں ڈالی ہیں وہ بہت زیادہ پاورفول چیزیں ہیں تو اس طرح سے ہمیں یہ تیار کر لینا ہے اور میں نے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کو کیسے یوز کرنا ہے تب تک کے لئے آپ بنے رہے ہیں میرے ساتھ اپنے اور اپنے کا خیال رکھے گا ویڈیو کو لائک کرے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ دیکھ کر بائی بائی